مصر چاول کسی نہیں پسند ہو گئے بہت ہی مزیدار اور ایزی ریسیپی آج میں لے کے آئی ہوں دیسی ثابت مسور اور چاول بہت آسانی سے پندرہ سے بیس ملٹ میں یہ گھر میں تیار ہو جاتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس کے انگریڈنس کی طرف اس کے لیے سال 1 ٹیبل سپون زیرا 2 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر جو ہے 1.5 ٹیبل سپون اچوائن 1 ٹیبل سپون چاہیے اور مصر جو ہے وہ 500 گرام تقریباً 2 گھنٹے بھیگی ہو تو یہ دیکھیں یہ اس کے سارے انگریڈنس جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں ایدر کلسن کا پیسٹ بھی اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اور ہلتی بھی 1 ٹیبل سپون ایڈ کرنی ہے یہ سارے انگریڈنس آپ نے پریشر ککر میں مصر کے ساتھ ڈال دینے ہیں اور اس میں دو گلاس پانی ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں میں سارے جو مصر تھے 500 گرام جو دو گھنٹے سے بھیگے ہوئے تھے اس کو میں نے پریشر ککر میں ڈال دیا ہے مسالہ جات اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور ساتھ اس میں میں دو گلاس پانی ایڈ کر دوں گی اور اس پہ وائل آنے بھی سے پریشر لگا دوں گی پریشر جو آپ نے لگانا ہے وہ آپ نے تقریباً 10 منٹ کے لیے لگانا ہے 10 منٹ میں یہ گل جائیں گے اسے زیادہ نہیں ہے تو گھل جائیں گے ساتھ آئیے ہم چلتے ہیں کچھ امر سیلڈ کی طرف اس کے ساتھ ہمیں پیاس جو ہے ایک میڈیم کٹا ہوا اور خیرہ ایک اور ہری میرچ ایک اور ٹومیٹو اس کو میں نے ایسے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ان سب کو میں مکس کر لوں گی اور اس کے اوپر تھوڑا سا زیرہ ایڈ کر دوں گی نمک نہ ڈالے کر نہیں تو یہ پانی چھوڑ جائے گا مسال میں میں نے تقریباً دو سے تین چمجدور ڈالا ہے اسے جو مسال کے کالا پنسو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اسے ضائع کے میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک بلیکی سی لکھ آتی نا وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے یہ مسال جو تھے یہ ہمارا کچھ امر سیلٹ بڑھ کے تیار ہو چکا ہوا ہے اور جو مسال ہے یہ فائنل لکھ جو ہے اس کے آپ کے سامنے آگئی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے ترکے کی طرف اس کو جب پریشر کھن لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ پکانا ہے یہ میں نے پانی چھوڑا دیا ہے چاولوں کیلئے تو چاول ڈال دی ہیں بوائل رائز جو ہیں اس کو بوائل آگیا اچھی طرح تو اب میں اس کا یہ سارا پانی ڈرین آؤٹ کر دوں گی اور پھر اس کو دم لگا دوں گی یہ اس کا دم کی لکھ پہ چاول آج کیونکہ میں اس میں دو سے تین چمچ آپ آئل اور سالٹو ٹیسٹ ایڈ کر دیں تو یہ دیکھیں میں نے چاولوں کو جو ہے وہ دم لگا دیا ہوا ہے اور ساتھ ہی میں نے مسر کا جو ترکہ ہے وہ تیار کر لیا ہے پیاز ہے اس کے اندر ہری میرچ ہے اور بٹن چھلی اور زیرا یہ میں نے سارا مسر کے اندر ڈال دیا ہے اچھی طرح اور اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ مسر ہمارے جنبن کے تیار ہیں ساتھ ہمارے وائٹ رائز بن چکے ہوئے ہیں اب ہم چلتے ہیں اسے پلیٹ میں نکالنے کی طرف تو یہ اس کی فائنل لوگ ہے انجوائے کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا